بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ سب کے ساتھ گلاب جامن بنانے کی ایک بہت خاص ریسپی شیئر کروں گی ان گلاب جامن کو ہم ملک پاودر سے بنا کر تیار کریں گے یقین مانے اگر آپ میری اس ریسپی کو فولو کر کے ایک بار گلاب جامن بنالیں گے تو گارنٹی ہے کہ آپ ہلوائی سے بھی بہتر گلاب جامن بنانے کے ماسٹر ہو جائیں گے پھر نہ تو کبھی آپ کے گلاب جامن اندر سے سخت رہیں گے نہ ہی فرائی کرتے وقت ٹوٹیں گے بلکہ سوفٹ رسیلے شیرے سے بھرے ہوئے موں میں گل جانے والے گلاب جامن بن کے تیار ہوا کریں گے دیکھنے والے اور کھانے والے یہ گیسی نہیں کر پائیں گے کہ انہیں آپ نے گھر میں تیار کیا ہے تو چلی ہے یہ بہت ہی سپیشل ملک پاودر گلاب جامن کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں گلاب جامنوں کے لیے سب سے پہلے ہم نے شیرے کو تیار کرنا ہے جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کوکنگ پین لے لیے اور میں شامل کر دوں گی چار کپ شگر اور شگر کے اندر چار کپ ہی ہم نے پانی شامل کر لینا ہے جتنی شگر ہم لیں گے اتنا ہی ہم نے پانی لے لینا ہے میں نے میجرنگ والے کپ کے ساتھ ہی شگر کو میجر کیا تھا اور اسی کپ کے ساتھ ہی میں نے پانی کو میجر کیا ہے فلیم کو ہم نے آن کر لینا ہے میڈیم پر اور میں نے چار عدد سبزہ لائچیاں لے لیے ان کا ہم نے مو کھول لینا ہے اور ان کو ہم نے شیرے کے اندر ڈال لینا ہے پاکہ ہماری گلاب جامنوں کا جو شیرہ ہے چاشنی ہے وہ خوشبودار تیار ہو اور یہاں پر میرے پاس ہے روز ووٹر یہ بھی ہم نے شامل کر لینا ہے ہاف تی سپون شیرے کو ہم نے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا سٹکی سا ہو جائے نہ ایک تار کی چاشنی ہم نے بنانی ہے نہ دو تار کی بس اتنا خیار رکھنا کہ اگر ہم نے چاشنی کو بہت زیادہ گاڑا کر لیا تو وہ گلاب جامن کے اندر ابزورب نہیں ہو پائے گی گلاب جامن اندر سے پھر پھیکی رہ جائے گی اور اگر ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا رکھا کچھا رکھا تو پھر بہت زیادہ گلاب جامن سوفٹ ہو جائے گی اب شیرے کو فسٹ اوبال آنے کے بعد میں نے تقریباً تین منٹ تک کے لیے پکا لیا ہے میں اس کی کنسسٹنسی بھی آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کوئی اس کے اندر تار نہیں بن رہی سٹکی سی فیل ہو رہی ہے بس اسی طرح کا ہم نے یہ شیرہ تیار کرنا ہے اب ہم نے فلیم کو کر لینا ہے اور اس سے زیادہ ہم نے شیرے کو گاڑا نہیں کرنا اور یہاں پر میرے پاس ہے ہاف لیمن اس کو ہم نے جوس نکال کر شیرے کے اندر شامل کر لینا ہے بیج وغیرہ نکال لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہمارا مقصد لیمن ڈال کر شیرے کو کھٹا کرنا نہیں ہے بس صرف یہی ہے کہ یہ شیرہ ہمارا کرسٹلائز نہ ہو دوسرا کہ ہماری گلاب جامنیں شائنی بن کے تیار ہوں گلوسی رہیں مکس کر لیتے ہیں یہ اب ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اس کو کور کر کے سائیڈ پر رکھ لیں گے اب یہاں پر میں نے ایک بول رکھ لیا ہے اور بول کے اندر یہاں پر میں سٹینر رکھ لوں گی ان سپیشل گلاب جامنوں کو بنانے کے لیے یہاں پر میں لے رہی ہوں ملک پاوڈر یہ ہم نے لے لینا ہے دو کپ 250 ml والا میں کپ یوز کر رہی ہوں میجرنگ والا ملک پاوڈر آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے اچھی سی برینڈ کا آپ لے لینا میں یہاں پر نیڈوں کا استعمال کروں گی اب ہم ملک پاوڈر کے اندر شامل کر لیں گے میدہ یعنی کے پلین فلاور اس طرح ہم نے لیول کرتے ہوئے 5 تیبل سپون میدے کے ایڈ کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں ہم نے ڈالنا بیکنگ پاوڈر ہی ہم ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر کو بھی ہم نے لیول کر لینا ہے یہ ہم نے لے لینا ہے 1 تی سپون اچھی طرح ہم نے چھان لینا ہے تاکہ کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہے میدے کے اندر تھوڑے بہت لمس ہوتے ہیں یہ ہم نے نکال لینا ہے اسی لیے چھاننا ضروری ہے چھاننے سے air پاس ہو جاتی ہے اور دیکھیں کتنا یہ smooth ہو جاتا ہے mix کر لیں گے اچھے طریقے سے اب یہاں پر میرے پاس ہے گھی یہ ہم نے لے لینا ہے 1 تی بل سپون گھی ہم نے room temperature پر لینا ہے بہت زیادہ جمع ہوا گھی ہوا تو پھر measurement میں فرق آئے گا گھی کو ہم نے گرم کر کے بھی نہیں add کرنا بس اسی طرح کا room temperature کا گھی لے لینا ہے میں normal ہی گھی کا استعمال کروں گی آپ چاہیں تو آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے oil بلکل بھی نہیں ڈالنا اب ہم نے mix کر لینا ہے اچھی طرح ہم نے mix کرنا ہے اچھی طرح mix کرنے کے بعد یہاں پر اب میں نے لے لیا ہے milk اوبلا ہوا دودھ ہے لیکن room temperature پر ہے یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے half cup ہم نے دودھ لیا ہے سارا ایک ہی دفانی ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھ کے ساتھ ہم نے mix کرنا ہے آٹے کی طرح جیسے ہم گونتے ہیں اس طرح نہیں گوننا ہلکے ہاتھ رکھنا ہے بس mix کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی بس ہم نے milk شامل کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ہاتھ کو ٹائٹ نہیں رکھنا ہم اس کو گوند نہیں رہے ہم بس صرف اس کو اکٹھا کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا جو بچ گیا ہے اس کو بھی ہم نے ڈال لینا ہے ٹوٹل ہم نے ہاف کپ ڈودھ کا استعمال کر لیا ہے اچھی طرح ہم نے اس کو اکٹھا کر لینا ہے اس طرح پھر یہ ایک سوفٹ سا ڈو بان گیا اس طرح پھر ہم نے سپیچولا لے لینا ہے کوئی سپون لے لینا ہے اور اس کو ہم نے اکٹھا کر لینا ہے کچھ اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے اب ہم نے اس طرح اس کو کور کر لینا ہے کوئی پلیٹ دے دیں یا کوئی لیٹ دے دیں بس کور کرنا ہے ہم نے پانچ منٹ کے لیے اب پانچ سے چھ منٹ ریسٹ دینے کے بعد ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ ہمارا گلاب جامنوں کا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے گلاب جامنیں بنائیں گے اب ہم نے تھوڑا تھوڑا مکچر لیتے جانا ہے تقریباً ایک ٹی سپون کے برابر بہت زیادہ بڑی گلاب جامن بھی نہیں بنائیں گے اور بہت زیادہ چھوٹی گلاب جامن بھی نہیں بنائیں بس اس طرح ہم نے مکچر لے لینا ہے دونوں ہاتھوں سے اس طرح پریس کرنا ہے پہلے پھر ہم نے اس کو گول شیپ دے لینا ہے بہت زیادہ ہم نے ٹائٹ ہاتھ نہیں رکھنا نہیں تو گلاب جامنیں اندر سے بہت زیادہ سخت ہو جائیں گی اس طرح ہم نے پھر پلیٹ کے اندر رکھتے جانا ہے ایک ٹی سپون کے قریب مکچر لیتے جانا ہے اور اس کو ہم نے راؤنڈ شیپ دیتے جانا ہے بلکل راؤنڈ ہونی چاہیے گلاب جامن بول ہمارا بلکل کریک فری ہونا چاہیے ذرا بھی کریکس نہیں ہونی چاہیے اگر بول کے کناروں پر کریکس ہوئے تو پھر گلاب جامن کے پھٹنے کا چانس ہوتا ہے ساری ہی گلاب جامن ہم نے اسی طرح بنا کر تیار کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے سارے ہی گلاب جامنوں کے بول بنا کر تیار کر لیے ہیں اب گلاب جامنوں کو فرائی کرنے کے لیے فرائی پین کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں بہت زیادہ ہم نے آئل کو کھولتا ہوا گرم نہیں کرنا بس ہم نے اس کو میڈیم سا ہی گرم کرنا ہے اب ہم نے آئل کو چیک کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا پیس گلاب جامن کے ڈو کا لے لیا ہے اس کو ہم نے ڈال کر چیک کرنا ہے تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ کے بعد اس کو فلوٹ ہو کر اوپر آنا چاہیے ڈالتے ہی اس کو اوپر نہیں فلوٹ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بلکل آئل ہمارا گرم ہے اب ہم نے اس کو نکال لینا اب میں نے فلیم کو لو پر کر لیا ہے دم کی آنچ پر کر لیا ہے کیونکہ یہ گرم ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا اب اس طرح ہم نے ایک ایک گلاب جامن لیتے جانا ہے اور ڈالتے جانا ہے ساری ہی گلاب جامنیں ڈال لینے ہیں اسی طرح ہم نے اوے رکھنا ہے ہلکا ہلکا سا ان کے اندر ببل اس طرح اٹھنے چاہیے اتنا ٹائٹ کر کے بھی ہم نے گلاب جامنوں کو نہیں ڈالنا بس یہ بھی کیا رکھنا ہے کہ ان کو سپیس چاہیے پھولنے کے لیے ڈالنے کے فوراں بعد ہم نے ذرا بھی ان کو چھیڑنا نہیں ہے بس اسی طرح ہمیں ان کو فرائی کریں گے ابھی ساری گلاب جامنیں آہستہ آہستہ سے اوپر فلوٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی خود ہی یہ tillً ہو جاتی ہے جیسے جیسے انمیں تھوڑا تھوڑا ہیٹ لگتی جائے گی جیسے جیسے ہم ڈالتے گئے ہیں بس اتنی اتنی دیر کے بعد یہ خود ہی اوپر کو اٹھ جائیں گی دیکھیں بلکل بھی میں ان کو چھیڑ نہیں رہی اگر ہم نے ان کو تھوڑا سا ہلانا بھی ہے تو ہم نے فرائنگ پین کو ہلکا سا اس طرح ہلا لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہلائیں گے کہ کہیں اوئل نہ سارا باہر آج ہے ہلکا سا ہم ان کو اس طرح ہلائیں گے دیکھیں آہستہ آہستہ ساری ہی گلاب جم نے فلوٹ ہو گئی ہیں اگر آپ کو لگے کہ گلاب جم سائیڈ نہیں اپنا چینج کر رہی تو اس طرح پھر آپ نے کوئی ہلکی سی کوئی سٹک لے لینا ہے اس طرح پھر آپ نے ہلکے ہاتھ کے ساتھ ان کو ٹرن کر لینا ہے گھما لینا ہے ان کو ہم نے پہلے آپ کو لگے گا کہ ادھر تھوڑا سا جیسے نشان سے نظر آئیں گے کیونکہ یہ وائٹ ہوتی ہے نا ہلکا سا ہیٹ لگتا ہے جدھر سے ہیٹ لگتی ہے پہلے ادھر کو یہ اس طرح نشان سے بن جاتے ہیں جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی فرائی ہوتی جائیں گی یہ ہم نے ساری سائیڈوں سے اسی طرح پھر براؤن کرنی ہے اب ہم نے ان کو ہلکا سا اس طرح کھما لینا ہے تاکہ ساری سائیڈیں ان کی پک جائیں اب گلاب جامنے اس پوزیشن میں آگی ہیں کہ ان کے ٹوٹنے کے چانسز بالکل زیرو ہو گئے ہیں اب یہ ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ تالہ بس آپ نے ان کو اسی طرح دیکھیں اوئل کو ہم نے گمانا ہے نہ کہ ہم نے گلاب جامنوں کو بہت زیادہ چھیڑنا ہے دیکھیں اوئل کو ہی ہم چھیڑیں گے دیکھیں اس طرح نا تاکہ ہماری گلاب جامنے فلوٹ ہوتی جائیں ساری سائیڈوں سے گھومتی جائیں خود ہی دیکھیں یہ گھومتی جاری ہیں ساری سائیڈوں سے ایک جیسا کلر کرنا ہے ان کا کہیں سے ڈارک کہیں سے لائٹ نہیں کرنی پھر دکھنے میں گلاب جامن اچھی نہیں لگتی جب اس پوائنٹ پر گلاب جامنیں فرائی ہوتے ہوئے آ جائیں تو ہم فلیم کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے وہ اس لیے کہ جتنا بھی انہوں نے اوئل ابزورب کیا ہے وہ ریلیز کر دیں یہ کرنا بہت ضروری ہے تقریباً دو منٹ کے لیے اب ہم نے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ کلر بھی سارا ایکول ہو جائے ان کا آپ کو اگر ڈارک کلر میں گلاب جامن پسند ہے تو آپ ان کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں تھوڑا لائٹ چاہیں تو لائٹ رکھ سکتے ہیں دوسرے چولے کے اوپر میں نے شیرے کو بھی دوبارہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ وہ تھنڈا ہو چکا تھا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تھنڈے شیرے میں نہیں ہم نے ان کو گرم گرم نکال کر ڈالنا بس اس طرح اوپر سے ہم نے سپیچولا کے ساتھ ان کو روٹیٹ کرتے جانا ہے گھوماتے جانا ہے اب اب یہ بلکل بھی ٹوٹیں گی نہیں دیکھیں پس مجھے گلاب جامنوں کا اسی طرح کا کلر رکھوائیڈ ہے میں اسی طرح کا کلر رکھوں گی مزید میں ڈارک نہیں کروں گی تو ہم اس کو اس طرح سٹرینر میں ڈالتے جائیں گے ایکسس اوئل کو ہم نے نکال لینا ہے شیرے کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیے اب گرم گرم گلاب جامنے ہم نے نکالتے جانا ہے اور شیرے میں ڈالتے جانا ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا ان کا کلر آیا ہے شیپ بھی آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھیں راؤنڈ ہے شیرے میں ہم نے ان کو اس طرح ڈپ کر لینا ہے ہم نے اس طرح پھر برتن کو شیک کر لینا ہے ہلا لینا ہے ہم نے ان کو تھوڑا سا اس طرح ان کی سائڈوں کو چینج کر دینا تاکہ ساری سائڈوں کو اچھے طریقے سے شیرہ لگ جائے اب ہم نے کور دیکھ کر رکھ لینا ہے اب ماشاءاللہ سے تین سے چار گھنٹے شیرے کے اندر گلاب جامن بھیگنے کے بعد دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سائز میں ڈبل ہو گئی ہیں شیرہ ان کے اندر تک چلا گیا دیکھیں کتنی یہ رسیلیت بن کے تیار ہوئی ہیں لک آپ کے سامنے ہیں کیا ان کو دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ اتنی پرفیکٹ ہلوائی سٹائل گلاب جامن ہم نے گھر میں بنا کر تیار کی ہیں ایک گلاب جامن کی میں آپ کو لک بھی چیک کروا دیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سوفٹ اور دیکھیں کتنی سپنجی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں شیرہ بھی کتنا سلکی اور سمودھ ہے ایک گلاب جامن کو میں آپ کو کاٹ کر بھی دکھاتے ہیں بس آپ نے میری اس ریسپی کو اسی طرح as it is follow کرنا ہے تو انشاءاللہ تعلق گرنٹی ہے میری کہ پہلی بار میں ہی آپ کی ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ گلاب جامن بن کے تیار ہوں گے اگر آپ کو ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ پسند ہے بس اس طرح آپ نے ایک گلاب جامن لینی ہے اور اس کو اس طرح کوٹ کر لینی ہے کوکنٹ کے اندر اگر آپ کو یہ میری گلاب جامن کی ریسپی پسند آئیے تو پلیس شیئر کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تعلق میری ایک بہت ہی خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ڈھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی